السلام علیکم وآلہ وسلم دوستوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ایزی اور ڈکیٹ سولیشن میں خوش آمدیت کہتے ہیں یہ چینل سیکھنے سکھانے کا چینل ہے کچھ آپ ہم سے سیکھیں گے اور کچھ ہم آپ سے اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو ضرور اپنی پسند کا اظہار لائک سبسکرائب اور شیئر کر کے کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو اور اگر آپ کو ہماری پوسٹ میں کچھ کمی محسوس ہو تو ضرور اس کا بھی اظہار کمنٹس کر کے کریں تاکہ ہماری اصلاح ہو ایزی اور ڈکیٹ سولیشن کی جانب سے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں آج کا سیکشن سیکشن نمبر ٹین شروع کرتے ہیں جس میں ہم ڈسکس کریں گے ایلیپس آرک سکیل لینٹین ایکس لین اور ری ہماری پہلی کمانڈ ہے ایلیپس جس میں ہم دیکھتے ہیں ایلیپس کیسے ڈراؤ کی جاتا ہے کمانڈ ٹائپ کرتے ہیں ایلیپس 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 اس پہ سمپل سے کلک کرنا ہے ہم نے دو پوائنٹ فرس پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ آپ جس طرح کیا آپ کو شیپ چاہیے آپ اس شیپ پہ کلک کر دیں یا ایلیپس آپ کا تیار ہو گئے ایلیپس میں اور سیکل میں فرق ہوتا ہے ایلیپس کی شکل بلکل انڈے کی جیسی ہوتی ہے بلکل پرفیکٹ کرو یہ گھول نہیں ہوتا تھوڑی سی بیس بھی کلر شیپ کی ہوتی شکل یہ بہر ٹیپ کرتے ہیں ایلیپس 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 اس میں پہلے میں نے رینڈہ میں فرس پوائنٹ سیلیٹ کر کے سیکنڈ پوائنٹ کر کے کر دیتا اب یہ آپشن سے بھی کر دیتے ہیں سینٹر پوائنٹ کی جسے سینٹر کلک کے آپ نے فرس پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ آپ کہیں بھی کلک کر دیں تو آپ کو یہ ایلیپس کی شکل آپ کے سامنے آجیے گی دوسرا آپ آپ اپنے ایلیپس کا آرک اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ اسی درہ کی آرک کی ترو آپ رہے ہیں پرس پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ تھرڈ پوائنٹ اس میں آپ پہ پیرامیڈ پوچھ رہے ہیں اس میں ایلیپس بتا سکتے ترسیسٹی دیگری اب دوبارہ اپنے سیسٹی ڈیگری دیں تو آپ کی کمپنیٹ ایلیپ تیار ہو جائے گا یہ بہت کمیز ہوتا ہے لیکن جاہاں جوز ہوتا ہے واپس ترنے اس کو اپنی رکارمنٹ کی آپ سے ڈرہ کر سکتے ہیں اگلی کمانڈ ہماری آرک 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 کئی بھی آپ کسی ابجیکٹ پہ کسی مارک کر سکتے آرک 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 بیسکلی پارٹ آف آرک ہوتا ہے جسے بھی دیکھ سکتے ہم کسی سکتے بھی آپ سکتے بنائیں اس کا کوئی بھی حصہ اس کو آپ آرک سکتے ہم بریک کرتا ہوں آرک 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 میٹھڑ سے یہ ہے آرک کر سکتے ہیں یہ دیکھتے ہیں آرک کی ممارن ہوجائے ہیں آرک آرک اب جیسے میں نے یہ بنا کے ایک عمد موڈل فرس پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ تھرڈ پوائنٹ اب ایسی طرح آرک لگایا ہے تو اب کس طرح لگائیں گے اب آرک پرس پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ تھرڈ پوائنٹ یہ آپ کا ایک آرک رو ہو گیا اسی طرح آپ اس طرح یہ رسوٹ آپ مارک آپ کو نظر رہے ہیں یہ میں نے ایک آرک لگایا ہوئے ہمیں آپ اس پہ بھی آرک لگا سکتے ہیں فرس پوائنٹ آپ نے ایک رینڈم لے لیا بھاگا رہا ہے اس کے سیکنڈ پوائنٹ تھرڈ پوائنٹ فرس سیکنڈ تھرڈ فرس سیکنڈ تھرڈ یہ سیکنڈ پوائنٹ اسی آرکہ تھا اگر میں اس پہ دراؤ کرنا چاہوں تو فرس پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ تھرڈ پوائنٹ ہاں ہمارا یہ دراؤ ہو گیا اب اسی طرح اس پہ آپ یہ آرک لگا رہے ہیں پرس پوائنٹ اب سی این سینٹر پوائنٹ پرینٹ پوائنٹ یہ سی اینڈ چینٹر اینڈ اینڈ پوائنٹ ہوتے ہیں یہ اس کے ایک میری ویڈیو ہے او سنپ اس میں آپ کے تمام اوبجیکٹس کے بارے میں بتا جائے گا کہ کیسے کمانڈ اس پہ اپلائے ہوتی ہیں اگر ہم دیکھ رہے ہیں سکرین دیکھ لیتے ہیں پر آپ میری ویڈیو دیکھ لیے جا کے او سنپ ڈیٹیل میں یہ اینڈ پوائنٹ میڈ پوائنٹ سینٹر پوائنٹ یہ جیومیٹری سینٹر نوڈ کو اینڈ چینٹر نہیں یہ پر دیٹیل میں یہ ایک ویڈیو ہے او سنپ شیٹنگ کے حوالے سے تو وہ پر دیٹیل میں اس کو میں ایکسپین کیا ہوا ہے تو آپ اس پہ بھی دیا کے دیکھ سکتے ہیں یہ تری پائنٹ میتھڈ کمپلیٹ ہوا دیکھتے ہیں اب ہم اس پہ آگے دیکھتے ہیں نیکسٹ ہمارا تری پائنٹ بار سٹارٹ سینٹر انڈ اس سی ای یا سینٹر سٹارٹ انڈ دیکھیں یہ آپ کلک کریں گے آرک میں سٹارٹ سینٹر انڈ آ رہا ہے اسی طرح اسی طرح نیچے اس کا چینج ہو کچھ پڑھا تھا سینٹر سٹارٹ انڈ آ رہا ہے ہم اس کو کلک کرتا ہوں سٹارٹ سینٹر انڈ کو پرس پائنٹ دیکھیں کئی لکھا ہے پرس پائنٹ سیکنڈ پائنٹ تھرڈ پائنٹ یہ آپ کا اگار کریٹ ہو گیا یہ اس لئے مینشن کی گئے تاکہ آپ کے آسانک لئے پریکٹس کر سکیں اس کے طرح انسہ نے نکلے اس لئے ایک ایک کوشش کی گئی ہے ایک ایک اس ٹائپ کو لکھ دیا جاتا گیا اپنی ویڈیو کو آپ جتی طرح دیکھیں آپ کی مہمورائز بجائے کس طرح آرک کریٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کو کوئی مشکل سامنے نہ کرنا پڑے کوئی پرالیم نہ ہو اس لئے یہ لکھ دیا گیا پ اینٹ اس یہی طرح ہے پلانچ 2022 کلک کریں اس پریکٹک دین جانئے پریکٹ پریٹ پریٹ ہو رہا ہے اس قلائے رلس درچ سید بن جائے گا اور یہ فرس پوائنٹ سیکنڈ میں تھرڈ پوائنٹ سے یہ آگ اس طرح کو بنی اس کے بھی گلوجک ہے یہ ہمارا آٹوکٹ جو ہے انٹی کلوک وائی چلتا ہے انٹی کلوک ایسا ہوتا ہے گھڑی کے بخال سندھ میں گھڑے تو یوں چلتی ہے یہ جو ہے انٹی کلوک چل رہا ہے تو یہ آگ اس نے اس سے فرس پوائنٹ یوں لیا اگر میں اس کا فرس پوائنٹ چینج کر دوں گا تو یہ رائٹ شائٹ پہ بھی بن سکتا ہے نیکسٹ ہمارا آپشن ہے آگ بنانے کے طریقہ کیا ہے سٹارٹ سینٹر انگل یا سینٹر سٹارٹ انگل ایک ہی چیز ہے دیکھتے ہیں ہم سٹارٹ سینٹر انگل یا سینٹر سٹارٹ انگل یہ تینوں اسے میں اسی طرح یہ بھی ملتے جلتے ہیں اب ہم نے اس پہ انگل بھی کلک کیا پرس پوائنٹ کا ہے پرس پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ چیز پوائنٹ میں ملتے جانگل دیا naیا پر سٹارٹ ایک انگل ملتے گیا strokes یہ تینیجو را stare ٹھا 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 ٹھلا ٹھا ٹھا ٹا ٹھا 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 ٹھل نے پیرا زیبنا کرتا ہے تاکہ آسانی رہے آر کے اپشن جو ہے ہمارا اگلا ہے سٹارٹ سینٹر لیندھ یا سینٹر سٹارٹ لیندھ کلک کرتے ہیں سٹارٹ سینٹر لیندھ کلک کیا آپ نے آپ نے رینڈم کہیں بھی کلک کر دیا یا سیکنڈ پوائنٹ دے لیا اب آپ چاہیں اس کی لمبائی جائے اس کی جو آپ کی ریکائیڈ لیندھ پر آرٹ لگ جائے تو میں لے لیتا ہوں فور ہم مجھے کیا پتا ہے کہ فور کی لیندھ کے بزاری کیسے لیندھ کے ساتھ آرٹ لگائی نہیں لگائی ہم چیک کرتے ہیں لینڈ راو کرتے ہیں یہاں پر کلک کرتے ہیں یہ ہم ڈسٹنسے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اس لیے دکھانا چاہا رہا ہوں کہ لیندھ کس طرح ایکچیک چیک کر سکتی ہے لیندھ جتنی لمبی ہوگی تنی اس کی لیندھ ہوگی اب ہم لیسٹ لے لیتے ہیں جو کہ ہم پہلے کمانٹ کر چکے ہیں کلک کیا ہمارے کتنی لیندھ دی تھی ہم نے فور جو فور لیندھ کی اس نے آرٹ لیندھ لگا دی ہے ہم نے تین اپشن دیکھ لیا اب اس کے آگے دیکھتے ہیں آرٹ کے آرٹ اپشن کیا ہے اگلا اپشن دیکھتے ہیں اگر اس طرح کی وجہ کسی میں آرٹ لگانی ہوں دو لیندھ درمیان تو کیا کروں گا آرٹ میں جائیں سٹارٹ سینٹر ریڈیس اگر کلک کے اب فرس پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ جو آپ نے ویلی دی 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 ٹو ریڈیس کے ویلیو اب آپ جا رہے ہیں ادھر پر آرٹ لگانا آپ دوارے آرٹ میں جائیں کلک کے آپ نے فرس پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ اگلی دی 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 آپ ٹو آپ نے کتنی آسانی کے ساتھ ہم نے دو لیندھ درمیان اپنی ریڈیس کے ساتھ سے آرٹ لگا دی گیا اس کے اگلی اپشن نمبر وہ کنٹینیو کنٹینیو وہ بھی ہے کہ آپ آرٹ راو کر لیں کلک کریں آپ آپ نے آرٹ آرٹ بنایا ہے اور آپ دوبارہ اس کو انٹر کر دیں گے تو وہیں سے دوبارہ کنٹینیو کر جائے گا یہ کنٹینیو کا اپشن ہے دوستو آپ نے دیکھا کتنی آسانی ساتھ ہم نے آرکے آپشن یوز کی ہے اب آپ اس کی پریٹس کیجئے گا جہاں مشکل ہو کچھ پروڑلم ہو تو ہمیں میسیج کیجئے گا ہم آپ کو کوشش کریں گے اس کا آسان زہل بتا سکیں دوستو میں نے ایک سکرین آپ کے ساتھ پر شیئر کی ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ باہر پر کلک کرنے کے وجہ سمجھ دیں کیلئے میں نے اس کو سیپریٹ کر دیا جو آپ نے اپجیکٹی بھی ڈیسیج کیے دیں اس تری پوائنٹ میترڈ یہ ہے سٹارٹ سنٹر اینڈ یہ ہے دو یہ آپشن تھا پھر فرس سیکنڈ یہ آپ کا سٹار گیا میں نے اس سکرین پر شیئر کر دیا آپ کے تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ جا سکے اور آپ یاد کر سکیں اس لئے اسکرین پر میں آپ کے سوچ کر رہا ہوں اس کو آپ چاہتے ہیں اسکرین پر آپ نے سیف کر لیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو زیادہ زیادہ آسانی کے ساتھ آٹرگیٹ کے کمانڈز کا ڈیٹیل کے ساتھ سکھا سکیں تاکہ آپ کو کوئی مستقبلی میں مشکل پیش نہ آئے آپ نے اور دوسری چینل دیکھے ہوں گے یقین ہے بہت اچھے ہیں لیکن میری نظر سے ایسے کوئی چینل نہیں گزرا جس میں آپ کو ایک ایک کمانڈ کے بارے میں اتنی ڈیٹیل بتائی جائے ہاں کوئی نو کوئی پروجیکٹ لے کے وہ اس کے کمانڈ کی اپلیکیشن بتائے ضرور یہ ہے اوبجیکٹ کو بنانے کی طریقے کار وہ ایک الگ ٹاپک ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں ایک ایک کمانڈ کو ڈیٹیل میں بتائے جائے آپ کو تاکہ آپ اس کے کمانڈ کو سمجھ جائیں تو وہ اپنی حساب سے اس کو اپلائی کر سکیں جیسے بھی میں نے آپ کو ایلیپس کا بتائے پھر اس کا آرگ بتائے اس سے پہلے جو سیشن گزریں ہمارے وان ٹو نائن تک اور یہ سیشن ٹین ہے تو اس کو سمجھنے کیلئے بہت آسانی کے ساتھ آپ پریکٹس کریں گے اور اس کی ویڈیو دیکھیں گے اور آگے شیئر بھی کریں تاکہ آپ دوستوں کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے میں نے اس طرح کی ویڈیو اس لئے بنای تاکہ ایک کمانڈ کو ڈیٹیل میں ڈسسس کے جائے تاکہ آپ کو کمانڈ کی سمجھ آ جائے اور اس کی اپلیکیشن آپ جس طرح چاہیں جہاں چاہیں کر سکتے ہیں الیکٹریکل کی ڈائنگ ہو میکنیکل کی ڈائنگ ہو آرکٹیکٹر کی ڈائنگ ہو سروے کی ڈائنگ ہو سیکشن، الیویشن، سٹرکچر، روڈ برک کوئی بھی بیلڈنگ ہو ملٹی سٹوری بیلڈنگ ہو کمانڈ کے اپلیکیشن سہی ہی رہتی ہے اب صرف اس کی اپلیکیشن کی جگہ بدل جاتی ہے اب وہ کونسی ڈائنگ بنا رہے ہیں سٹرکچر بنا رہے ہیں ارکٹیکٹر بنا رہے ہیں وہ آپ کی اپنی نالجج ہے آپ کی فیلڈ ہے لیکن کمانڈ کے اپلیکیشن اور اس کی طریقہ کار اس کا ایک ہی رہتا ہے آگے دیکھتے ہیں اگلی کمانڈ ہماری اسکیل بہت زیادہ استعمال نونے والی کمانڈ اسکیل ہے اسکیل کیا کرتے ہیں کسی اپجیٹ کو اسکیل اپ اور اسکیل ڈاؤن کرتا ہے اب ہم دیکھتا ہم نے سامنے ہم نے چار باکسز بنایا ہے وان ڈو ڈری ڈی ڈور اسو بھی ڈیفرنٹ سائز کی ہیں ابھی کیسے بنائیں اس کو کیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں ہم ہماری باکس کا سائز کیا ہے ڈسنس میں جائیں فرس پوائنٹ ہم نے لیا ہے سیکنڈ پوائٹ لیا ہے آپ دیکھیں باکس کتنی 5x5 کا ہے ہم اس کو ایک باکس بناتا ہوں 5x5 کا پھر ہم اس کو اپلائے کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے پہلی گھر میں جائیں جیسے ہم پہلے کر چکے ہیں ایج میں جائیں کلک کے ہم نے 5 ہماری سیشن میں یہ اچھی چیز ہے کہ ہم پرانی کمانڈ ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں ریوائز ہو سکے پچھلی کمانڈ ہماری ریسے نہیں کہ ہم نے پچاس کمانڈ کر لی ہیں یا سو کمانڈ کر لی ہیں تو ہم وہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں گے بلکہ ہماری دوبارہ ریپیٹ ہوں گے اس سے آپ کوئی آدھیانی ہوتی رہتی میمرائز ہوتی رہتی کمانڈ جب نے پہلے کمانڈ کی ہے ایسے نہیں کہ آج یہ کمانڈ کر لیں گے تو اگلی سیشن میں کمانڈ بکر ذکر نہیں ہوا ایسا نہیں ہے ہمارے مقصد آپ کو سکھانا ہے تاکہ آپ کا بی بی اس کو نہ بھولیں اور آپ سانک ذات اس کو اپنی پریکٹیکل لیب میں اسعمال کرتے رہے ہیں ابھی میں نے ایک باکس بنا دی ہے فائی بائی پائی کا اب میں چاہ رہا ہوں اس کو فائی کے بجائے اس کو ٹین کر دوں تو اس کو کیا یہ طریقہ رہا ہوگا آپ اس کو کوپی کر رہے ہیں ہی بھی آپ کمانڈ کر چکے ہیں بہلے یہ آپ اس کہانے کے لیے میں یہ در کوپی کر رہا ہوں آپ اس کے سکیل میں جائیں یہ ہماری کمانڈ ہے سکیل سی اے ایلی سکیل سیلیٹ کے آپ نے ابجیکٹ کو انٹر کیا اب آپ نے سپیسیفائی بیس پوائنٹ کہہ رہا ہے آپ نے کلک کر دیا آپ نے ٹو کر دیا ہمیں چاہرہ دور دبل کرنا ہوں یہ میں نے دبل کر دیا اس کو تھوڑا اس کو نیچے لیا ہوں گا تاکہ یہ بھی مووک کمانڈ ہم کر چکے بہلے پین کی کمانڈ بھی کر چکے ہیں ہمیں پین کی اس کو ہمیں کمانڈ کو ایسے یاد رہتنا ہے جسے ہم پیدا چل رہو ہوتے ہیں ہمیں پہلے لیٹ یا رائٹ کا ہی سوچتے ہیں کہ کون سا پاں اٹھانا ہے ہمیں ہم میں پتا ہے ہمیں یہ مووو کرنا ہے تو ہمیں اپنے ہساپ سے لیٹ اٹھائیں یا رائٹ اٹھائیں تو ہم بھی ضرورت کی مطابق ہم اس کو سمع کرتے ہیں اسی طرح ہمیں میں نے پین کیا مجھے پتا تھا میں اس سکرین جو ہے وہ ڈسپلیے کلیر نہیں ہو رہا تھا اس لکہ میں نے پین کر کے اس کو ایڈجیسٹ کر لیا اسی طرح مجھے اپجیکٹ اندر نہیں آ رہا تھا ہم نے اپجیکٹ کو نیچے کر دیا بوف کی کمارڈ سے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپجیکٹ یہ سائز سے ڈبل ہو گیا وہ کیسے چیک کریں گے ڈی آئی ایس کی دوار جائیں ڈسٹین کی کمارڈ میں ہم کر چکے پہلے کلک کے آپ نے یہ رائٹ کورن میں کلک کر دیا دیکھیں آپ نے کتا آ رہا ہے ٹین اور ٹین اسکیل ڈبل ٹوائس ہو گیا اب یہ سکیل کو میں چاہ رہا ہوں گے یہ واپس اپنی پوزیشن میں ہے اس کے لئے کیا کروں گا میں سی باپرشن کر دیتا ہوں سکیل میں کیا ہے سیلٹ کیا آپ نے انٹر کیا کلک کیا اب آپ نے اس کو پوائنٹ فائیب کر دینا ہے یہ واپس اپنی جگہ پہ آ گیا ہے ہاف ہو گیا پھر ڈبل تھا ٹو اب یہ ہاف کیا پوائنٹ فائیب دوبارہ ڈسٹین جائیں پرس پوائنٹ چیکنڈ پوائنٹ کہ اس کو 1.5 کر دوں اب یہ میرا 5 ہے تو 10 کے بجے اس کے 1.5 ہو جائیں دیکھیں 1.5 کتنا ہوتا ہے میں سیلٹ کیا میں دوبارہ کلک کیا اس کو میں نے 2 کی بجے 1.5 کر دیا 1.5 اب آپ ڈسٹین جائیں دیکھیں کتنا ہو رہا ہے 7.5 5 کا 2.5 اور پلس 5 2.5 کو پلس کرنے 5 میں تو 7.5 یہ آپ نے 1.5 increase کیا تو آگیا اب میں چاہ رہا ہوں اس box کو 7.5 کو واپس 5 ملانا ہے تو اس پر option ہوتا ہے ہمارا پاس scale میں scale میں جائے آپ دوبارہ scale select object and base point لیا آپ نے یہاں reference کو option اس میں آپ لکھ دیں 7.5 اور 5 یہ دیکھیں واپس اپنے position با آگیا 5 by 5 اب میں چاہ رہا ہوں 5 کی object کو 7.3 کرنا تو پہلے کہ میں calculation ہنگا لنے پڑے گی تب جا کے بڑے گا اس کے سائد 7.3 لانے کے لئے بہت حسن سا طریقہ ہے دوبارہ skill میں جائیں select کے آپ نے end point لیا reference میں لیا آپ نے 5 یا آپ نے end point to end point لے سکتے ہیں دیکھیں ہو سکتا ہے کچھ ہو چینج ہو سپوز 5 5 5 6 6 5 4 3 3 5 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 4 5 5 5 5 5 6 5 5 6 7 7 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 ہم نے انٹریز کیا آج اس میں فائدہ کیا ہے یہ آپ نے ایسی بھی اسٹریٹسی ہو سکتا ہے اسکیل سی ہو سکتا ہے اور بھی کئی کمارز ہیں فائدہ اس میں یہ کہ جب میں اینگلر رب سے جاتا ہوں تو میں اس میں ایٹ کہا جاتا ہوں تو اینگل تو میں اس جو ہے اس پر مشکل ہوتی ہے اینگل نہ چینج ہے نا تو اینگل چینج نہ کرنے کے ویسے میں چاہتا ہوں اینگل ایسی رہے تو ڈیلٹا ہے میرے یوزفل ہے اب یہ لے کے انٹریز کے ہیز نہیں ہاں پہ بھی یہاں پہ ٹکریز گنا چیز ہا رہاں یہ بھی 5 لینڈ کی کمارز ہے جب آپ کتنی کمار گیا جب لیں گے 5 لینڈ کی کمارز ہے جب 50 ہو جی تو یہاں بڑا اچھی استعمال میں آتی ہے انگلر اور لائنز پر لینڈگ اور option دیکھتے ہیں لینڈ جی تی اچے ان اس میں optionیں دیکھتے ہیں پرشنج طرح کرنا تو دیکھتے کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا ہم میں اس کو ڈبل کرنا چاہتا ہوں میں دبارہ چاہوں گا ڈبلڈیٹ ٹو ہونڈڈڈ یہ دیکھیں اس نے کیا کیا ڈبلڈ کر دیا ڈبلڈ کر دیا لیندہیں دوبارہ آپشن لیکھتے ہم یہ وہ ٹوڈل کا آپشن ہے ہم میں چاہتا ہوں لیند کو فائی پہ لیا ہوں ڈو ہونڈڈڈ ٹی اس کو میں چارہا ہوں ہم نے بڑھایا تھا مچاروں اس کو اپنی رکائیڈ لیند پہ لیا ہوں اس کو ٹوٹل بن جاؤں ہوں گا مچاروں فائی پہ لگ دیتے ہیں فورڈ لگ دیتے ہیں انٹر کر دیتے ہیں ابھی اپنی فورڈ کی لیند پہ آگئے یہ ہے کچھ سانی کچھ ساتھ ہم نے فورڈ کی پوزیشن کو پچھا دیا سیم ایس پہ بھی کرتے ہیں ٹوٹل انٹر کیا ہم نے یہ فورڈ فورڈ کی لیند پہ ازھی بھی آگئے آپ کا کسی مہنگل میں لیند پہ پوزیشن میں دوبارہ آ سکتی ہے اس پہ آپشن ہے ڈائنیمک کا ڈائنیمک کے آپ رینڈم اپنے کی لیند کو انکریز کر سکتے ہیں اپنی صاحب سے بغیر کسی رکائیڈ لیند کے ابھی رینڈم آپ انکریز کر رہے ہیں سیم ایسی آپ انکریز کر دیئے ہیں یہاں پہ آپ چاہیں انکریز کر سکتے ہیں یہ آپ کا گلاتہ ڈائنیمک کہیں جو آپ اس کو انکریز کر سکتے ہیں اگلی کامڑ ہے ہماری ایکس لائن ایکس لائن کیا ہو دیکھتے ہیں ایکس لائن ہم نے کہیں بھی کلک کیا ہمیں کلک کر دی اب یہ لائن جو ہماری ایکس و آئے میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کا اینڈ نہیں ہے انفنیٹ لائن ہے اس کی اینڈ یہ ہے نا ایکس لائن پہ نا رائن پہ ہاں الپتہ یہ ٹرم ہو سکتی ہے بریک ہو سکتی ہے ہم اس کو ٹرم کر لیتے ہیں پھر ہمارے ایکس لائن میں اینڈ پوائنٹ آ جائیں گے اب آپ سامنے کی لائنٹ آ گئے اس کی پہلے انفنیٹ لائنٹ ہی اینڈ نہیں تھے یہ کہہتی ایکس لائن اسی طرح ایکس لائن آپ ورٹکل بھی جائے سکتے ہیں اب اس کے اینڈ نہیں ہے آپ سامنے یہ دیکھیں اس کی کوئی ڈائمیشن اس نے آپ نے نہیں بتائی ہے یہ آپ سامنے لیکن سیم اس کو بریک کر دوں پہلے میں ٹرم کرتا پہلے میں ٹرم کرتا ہیں یہ آپ کے ہمیں بریک ہوئی لائنٹ یہ آپ کے ہمیں ٹرم کرتا ہے ایکس کی لائنٹ ہی بھی آ گئی اور اس کی اینڈ بھی آ گیا یہ ہمیں یہ ہمیں عزت تر استعمال ہوتی ہے سروے ڈرائنگ بھا رہا ہمیں اس سے کل کرنے پہلے میں رے ہیں را اے وائی رے آپ کو کلک کیا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رائٹ آنڈ سائٹ ایک ایکسز آپ کو دکھا رہا ہے لیٹھ آنڈ پر نہیں دکھا رہا ہے اس کا ایک آنڈ پینٹ آپ کو سامنے دوسرے آنڈ پینٹ آپ کو ویزیبل نہیں ہے سیم اس طرح آپ ورٹیکل آئیں کر سکتے ہیں ایک آنڈ پر دوسرے آنڈ پر آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے اس کو آپ بریک بھی کر سکتے ہیں دوسرے آنڈ پر آپ کو سامنے میں نے بریک کر دیا لائن کو یہ کلاتی ہے آپ کی رے جو ون سائیڈ ہوتی ہے ایکس لائن بھی ہوتی ہے بود سائیڈ ہوتی ہیں دوستو امید ہے کہ آپ کو ہمارے سیسن نمبر ٹین بیس آسان کی ذات سمجھ آ گیا ہوگا اگر اس میں آپ کے کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو ہمیں ضرور کمنٹس کریں ہم آپ کو اس کا تسلیب آنسر کریں گے اور ہماری آئندہ اور اگلی سیسن نمبر الیون بھی دیکھئے گا اسے بھی آپ کو کافیاد ہوگا اور دوستو کو دکھائیے گا انتاکہ ان کا بھی بھلاو بہت چکے ہیں دوستو اگلے سیسن ہوگا سیسن نمبر الیون جن میں ہم کمانڈ ڈسکس کریں گے لیئر چینج لائن ٹائپ ہیلڈی سکیل پروپرٹیز پروپری کلوز یہ کمانڈ ایک ایک کر کے ہم ڈیٹیر میں ڈسکس کریں گے کہ ہم کیسے لیئر بناتے ہیں لیئر بناتے ہیں چینج کیسے کرتے ہیں اوبجرٹس کو اور لائن ٹائپ کیسے کریٹ کرتے ہیں ڈیڈن لائنس انڈر لائنس اور مرزید ڈیڈ لائنس ڈسکس کریں گے ہم تو سیسن کو مشنی کیجئے گا تاکہ آپ کو یہ کنٹینیو اور ٹو فٹی کمانڈ جو کورس ہم نے ڈیزائن کیا ہے آپ لوگ کے لیے دوستوں کے لیے اس سے مکمل فائدہ اٹھا چکے ہیں اور ہم نے چینل کا نام بھی بہت افسوس سمجھ کے اسی لیے رکھا ہے ایزی آٹوکیٹ سولویشنز کہ آپ کو تمام آٹوکیٹ سے چیزوں کا حل بادثانی مل سکے گا اور آپ کے آرام سے اس کو آپ کسی دوستوں میں بھی شیئر کر سکتے ہیں بھی آٹوکیٹ کا سولوشن جائیے تو آر ایزی آٹوکیٹ سولوشن میں جا کے رابطہ قیم کریں دوستوں don't forget subscribe like share and comments thank you